انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کے میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مدار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا ضمیر کونشنس یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآنی اسطلاح ہے نفس اللوامہ وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیئے تھا کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ ہے جو ملامت کر رہی ہے دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام نہیں ہے یہ ہے اللوامہ جس کی قسم کھائی گئی لا اخسم بیوم القیامت ولا اخسم بن نفس اللوامہ یہ نفس اللوامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لئے یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کل ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے ریشنلائز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کی ہے نا یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضبیر کو مطمئن کرتا ہے اب دیکھئے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے درائی جو ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں سودا کر کے پھر گئے ہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھتکاتے ہیں لیکن ایک ایک بات سے بہت دیکھئے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں کالین بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے ہم اس کے بالکل برقش ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ توقعات کا تصور آپ نے بارہاں سنا ہوگا گفتو بھئی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بودے وعدہ پورا کریں اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں جہی ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کریں باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برقش تصور آتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ توقعات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیر اصل جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کبھنے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلیں لگا رہی ہیں مختلف مزاروں بھی جب غرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں دھبال کھیلتی ہیں وہی سیاہ کبھنے پہنے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں مشہور ایک واقعہ شہنشاہ آنمگیر اورنگزیب کا اس نے دلی میں دانے بجانے پر پابندی لگا دی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندہ ختم تو آبد نہیں ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے مس نہیں ہوا تو انہوں نے کجیب ترکیب کی وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا یہ ایک اغلا اس سکل میں بنایا گیا تھا اب تو ذرا فاصلے پر ہیں تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلا وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریائے کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے میں گزرے درکوے نیک نامی مارا گزر نہ دارا گر تو نمی پسندی تقدیر قضارا درکوے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے درکوے نیک نامی مارا گزر نہ دارا یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ ہس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی گانے بجانے کی حد ہے تو بھی یادت تو ہر ایک دبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرص کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤ یتیموں کے ساتھ پرستی کرتے ہیں ویسے نہا ہے درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی تو نیکی اصل میں کس شیئے کا نام ہے کونسی چڑھیا کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مذہب میں مثال بھی کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینہ لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلائے ایک عجیب جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹرانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے معنی دے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھاج کے معنی دے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بلکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داسترہ میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے دوسرا لے لیا ہم ستاکتا اور بباشوا ہے یا استرہ ultrasound تو چھے گل وبکر ہم ساتھ بے تو چھ AS